بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے بی ایس سی انگلیش بی زی ڈیو ملتان کے لیکچر سٹارٹ کی ہوئے ہیں آج ہمارا لیسن نمبر تھری ہے اور اس کے ہم پہلے فائب کوسٹن پچھلے لیکچر کے اندر اٹیم کار چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم اس کا کوسٹن نمبر سکس آپ کو سٹارٹ کروا رہے ہیں سٹوڈنٹس ہم سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ ایک سینسدان اور ایک جو آرٹسٹ ہے یعنی فنکار ہے اس کے کام کرنے میں کیا سیمیلرٹیز ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے ساتھ ایک جیسا کام کرتے ہیں ان کے اندر کیوں سی ایسی سیمیلرٹیز پائی جاتی ہیں جیسے میں پتہ لائک سکے کہ ان کا کام ایک جیسا ہوتا ہے اب ہم اس کے جواب سنسر کی طرف چلتے ہیں درائیٹر مسننف نے ڈسکرائب بیان کیا ہے کہ ایک سینسدان اور ایک آرٹسٹ کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر کافی ساری سیمیلرٹیز پائی جاتی ہیں یہ مسننف نے بتایا ہے اسی لیے کہ وہ ایک سینسدان کو بھی ایک آرٹسٹ ہی سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک جو سینسد ہوتا ہے وہ بھی آرٹسٹ کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی سچائی کو تلاش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمہنگی ہوتی ہے وہ آرٹ کو پیدا کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سینسدان جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہی طریقہ کسی چیز کو اختیار کرتا ہے آرٹسٹ بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے سینسدان بھی سچائی اور ربط کو تلاش کرتا ہے اور آرٹسٹ بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ بھی سچائی اور ہمہنگی کو تلاش کرتا ہے ہر سینسدان جو بھی چیز ریافت کرتا ہے سینسدان کی اس کام کی وجہ سے اس کے مشاہدہ کرنے والے کے اندر خوبصورتی اور دلکشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو تخلیقی امیجنیشن ہوتا ہے یہ بنیادی ایک ہتھیار ہے ایک آرٹسٹ کے لیے جو تحقیق کرنے کا کام ہوتا ہے اس کے لیے بنیادی ایک کام ہے اب ہم اس کے کوششن نمبر سیون کی طرف چلتے ہیں جی سوڈان اب آپ کے سامنے آپ کے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جی کوششن نمبر سیون کی جی سوڈان دیکھیں The creative imagination is closely linked with the theory of inspiration اب سوال یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ creative imagination جو ہوتا ہے یعنی جو creative imagination ہے یعنی تخلیقی تخیل ہے اس کا بہت زیادہ قریبی لنک ہے کس کے ساتھ theory of inspiration یعنی جذبے کے ساتھ کہ کس طرح ایک مطلب کہنے کا مصدر سوال یہ ہے کہ کس طرح جو تخیلی creative imagination ہوتا ہے یعنی تعمیری تخیل جوتا ہے وہ کس طرح اس کا قریبی تعلق ہے linked کا مطلب ہے تعلق ہے اس theory سے inspiration جذبے کے یعنی ایک مندہ جذبہ رکھتا ہے اور ایک کے اندر تخلیقی imagination ہے یعنی تخیلی تخیل ہے ان کا آپ پاس میں کتنا گہرا ربط ہے یا کتنا گہرا تعلق پایا جاتا ہے اس چیز کی وضاحت کرنی ہے آپ نے جی The creative imagination جو creative یعنی تعمیری جو تعمیری imagination تخیل motivates the researcher یہ جو research کرنے والے ان کو motivate کرتا ہے ان کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے to develop the new things کہ وہ نئی چیزیں دریافت کریں یعنی یہ تخلیقی imagination ہی ہے جو تحقیق کرنے والے ان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے وہ نئی چیزیں دریافت کریں It is inspiration supplemented by the creative imagination that gave birth to the innovation وہ کہتا ہے کہ یہ تخلیقی یعنی یہ جذبہ ہی ہے یعنی جذبہ اور تخلیق جب دونوں ملتی ہیں ان دونوں کے ملنے سے ہی بارت innovation نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جدت پیدا ہوتی ہے ہر چیز کی یعنی دونوں چیزوں کی ملنے سے جو creative imagination ہے اور inspiration بھی ہے دونوں کی ملنے سے ریتر فورڈ اور نیوٹن جو بڑے بڑے دو سینسدان ہیں ریتر فورڈ اور نیوٹن بودھ یوز دیئر creative imagination in the scientific discoveries انہوں نے جو اپنی سینسی دریافت کی ہے ریتر فورڈ اور نیوٹن نے انہوں نے بھی اس کے اندر جو creative imagination اس کا استعمال کیا ہے یہ اب کیا ہے یہ حسن جمالیات ہی تھا جس نے سینسدانوں اور فنکاروں کو انسپائرڈ کیا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ موجزات کریں میری گلز موجزات دیئر power of imagination ان کی جو تخیل کی قوت تھی work upon دیئر inspiration ان کا جذبہ اس میں ملا یعنی اس کے جذبے نے اس کے ترکام کیا یا اب ایتھٹیک انسنس بھی کہہ سکتے ہو یا حسن جمالیات empower ان کے اندر یہ قوت دی the words with a new invention تاکہ وہ دنیا کے اندر نئی جو ایجاد آدم کو پیدا کریں یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ creative جو imagination ہے وہ اور inspiration دونوں جو کمبائن ہوئے نا تو اس کی وجہ سے new invention ہوئی all new theories of the science science کی جتری بڑی نئی theories ہیں and the art resulted due to the creative imagination and inspiration قطعہ science کی جتری بڑی نئی theories ہیں وہ سارے کس وجہ سے ہوئی ہیں کس کی وجہ سے creative imagination تخلیقی تخیل کے ذریعے یا inspiration of their inspiration of their presenter جی inspiration of their presenter یعنی ان کے پیش کرنے والے میں نے جس بندہ نے theory پیش کی ہے یعنی پیش کرنے والا جو بندہ تھا presenter وہ اس نے جذبہ کیسے پکڑا اس نے جذبہ پکڑا کس سے creative imagination سے اور inspiration سے thus we find that all invention and the discoveries came to the front due to the close link between the creative imagination and inspiration آخر میں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ discoveries ہوئی ہیں اجادات ہوئی ہیں یا کوئی نئی دریافتیں ہوئی ہیں ان ساری اگر آپ متعلقہ کریں تو وہ دو چیزوں کے درہ میں link سے بنی ہیں وہ دو چیزیں کون کونسی ہیں number one ہے جی creative imagination and number two ہے inspiration یعنی ان کے link کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی تھی اگر آپ دیکھو تو یہ ساری چیزیں ان دو چیزوں کے link کی وجہ سے بنی ہیں جس وقت آگے question number 8 ہے یہ تقریباً ہمارا جو question number 6 تھا اس سے similar ہے لیکن تھوڑی بہت اس کی statement آپ دیکھ لیں شاید statement سے آپ کو تھوڑا بہت فیدہ ہو سکے باقی اس کا جواب وہی والا بنتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی کروا رہا ہوں what is the similarities between the work of scientist and artist یعنی ایک سینسدان اور جو ایک artist ہے اس کے کام کرنے کے درمیان کیا similarities ہیں the writer described the similarities in the working of an artist and the scientist مصنم نے بیان کی ہے کہ سینسدان اور ایک artist اس درمیان کام کرنے کے اندر کیا similarities ہیں therefore he consider the scientist as artist اس لئے وہ سینسدان کو بھی ایک artist ہی سمجھتا ہے he consider that the scientist act in artist is action carry symmetry in them وہ کہتا ہے کہ سینسدان ایک artist کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کے کام کے اندر ربط بائے جاتے ہیں everything has harmony produce art ہر وہ چیز جو ہمہ کی پیدا کرتی وہ art ہوتی ہے he says وہ کہتا ہے that a mood of action adopted by a scientist is same done by an artist وہ کہتا ہے کہ جو سینسدان ایک طریقہ اختیار کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لئے artist بھی وہی والا طریقہ اختیار کرتا ہے اچھا the scientist such a far symmetry سینسدان بھی ربط کو تلاش کرتا ہے symmetry کو تلاش کرتا ہے and the truth اور سچائی کو تلاش کرتا ہے which is always done by an artist جو artist بھی ہمیشہ یہی والا کام کرتا ہے every scientist discovery is the work of art ہر سینسدان کی نئی دریافت ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کا art ہوتا ہے it aroses the feeling of the beauty and attraction in the observer یہ اس کے جو اس کا مشہدہ کرنے والا تو اس کے اندر خوبصورتی اور attraction پیدا کرتی ہیں the creative imagination is the primary tools of research of the work and artist وہ کہتا ہے کہ ایک artist جو نے فنکار ہوتا ہے اس کا جو creative imagination یعنی کیا ہوتا ہے تخیل ہوتا ہے تعمیری تخیل وہی اس کے کام کرنے کا بنیادی ہتھیار ہوتا ہے تو اس لئے آج کا لیکسیر ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ہمارا ویٹس اپ نمبر اس کی جو description ہے اس کے اندر دیا ہوتا ہے آپ وہاں سے contact کرتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہو السلام علیکم